موسیقی خاموش کمرے میں صرف کی پیڈ پر چلتی انگلیوں کی آواز گونج رہی تھی آج اس کا ذہن کل کے مقابلے میں سکون میں تھا ہواس کابو میں تھے شاید اس لیے کیونکہ کل سے اس کے بابا کی پروپرٹی کے کاغذات اس کے پاس تھے آج کا دن وہ سکون سے گزارنا چاہتی تھی دو گھنٹوں میں ہی آفس کی ورک ٹائمنگ ختم ہو جانی تھی اور اس کی اگلی منزل ہسپتال تھی جہاں حرون شیخ کو فیزیو تھراپی کے لیے لے جایا گیا تھا اچانک لیپ ٹوپ کے برابر رکھے موبائل کی رنگ ٹون نے اسے سوچوں کی دنیا سے حقیقت میں لا پٹھا تھا وہ اپنی آنکھوں کو نرمی سے مسلتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور فوراں ہی چونکی تھی سکرین پہ ہسپتال کا نمبر جگمگا رہا تھا یک دم کئی سوچیں اس کے ذہن کے پردوں میں لہرائی تھی جس میں سے کئی امید کی تھی کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے کان سے لگایا تھا لیکن اگلی طرف کی بات سن کر اس کا چہرہ خوف سے فک ہو گیا تھا کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ فوراں لیپ ٹوپ پر ہاتھ مار کر بند کرتی میز پر رکھا اپنا بیک اٹھاتی کیبن سے نکلی اور بھاگتے ہوئے الیویٹر کی طرف بڑھی بار بار لفٹ کا بٹن دمانے کے باوجود بھی جب الیویٹر کا دروازہ نہ کھلا تو اس نے سیڑیوں کا رخ کیا پورا آفیس کاملہ اس کی اجلت اور بوکلاہٹ کو دیکھ رہا تھا کئی لوگوں نے تو اسے پوچھ کر وجہ دریافت کرنا بھی چاہی پر وہ سب کو یک سر نظر انداز کرتی بلڈنگ سے باہر آ چکی تھی باقی کا منظر جیسے اس کی سوچوں میں ہو رہا تھا اسے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح حمد دکھاتے ہوئے ہسپتال پہنچی تھی ہسپٹل کے روم کی طرف آتے ہی اسے وہاں سے ایک نرس نکلتی دکھائی دی تھی اس نے فورا اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا تھا پاپا کیسے ہیں کیا ہوا ہے انہیں ڈاکٹر نے کال کی تھی وہ کہہ رہے پورے رستے اپنی آنکھوں پر ضبط کے پہرے لگائے رکھنے کی وجہ سے اب آنسوں کا ایک گولہ اس کے حلق میں پھسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا آپ فکر نہ کریں یہاں بیٹھیں نرس نے اس کو دونوں شانوں سے پکڑتے ہوئے روم کے باہر رکھی بینچ پر بٹھایا تھا اور ساتھ رکھے وارٹر فلٹر سے گلاس میں پانی نکال کر اسے تھمایا تھا یہ پانی پیئیں اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس تھامتے ہوئے ہونٹوں سے لگایا تھا آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی حالت اب سٹیبل ہے نرس کے بتانے پر اس نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا پر ڈاکٹر یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو آپ کے والد موجزاتی طور پہ ہی فوراں نارمل بھی ہو گئے اب بھی میں نے ان کی کنڈیشن چیک کی ہے وہ ہر طرح سے نارمل ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتی ہیں انہیں نرس اس کا کندہ تھپتپاتے ہوئے آگے بڑھ گئی جبکہ وہ کچھ دیر بعد حمد کر کے روم کی طرف بڑھی تھی دروازے میں لگے شیشے کے پار سے ہی وہ اندر کا منظر دیکھ رہی تھی محمل بھاگنے کے انداز میں دور دھکیل کا ردد داخل ہوئی آئی ایم ریلی ویری ہیپی بابا وہ فرت جذبات سے ربریز انداز میں ان کے سینے سے لگتے ہوئے بولی انجل کہاں ہے محمل وہ جو اتنی دنوں سے ڈپریشن میں مبتلا تھے اور اس کے بارے میں پوچھ نہیں پائے تھے سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھنے لگے بابا انجل اپنی حزبن کے ساتھ آزمہ آزاد کشمیر گئی ہے اس نے حارون شیخ کے پاس جگہ بنا کر بیٹھتی ہوئے تسلیح امیز انداز میں کہا اسے وہاں کیوں بھیجا محمل وہ قرب زدہ آواز میں بولے تمہیں پتا ہے وہ جگہ مجھے راست نہیں اس جگہ نے مجھ سے میرا سب کو چین لیا تھا اب مجھے مزید کچھ نہیں کھونا اسے کھو جلد از جلد واپس آئے وہ اس کا بازو جھنجوڑتے ہوئے شکستہ انداز میں بولے تھے بابا آپ نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی میں نے کبھی اسرار کیا تاکہ آپ کو دکھ نہ پہنچے لیکن آج اگر بات ہو ہی رہی ہے اس ٹوپک پر تو پلیز آج ساری گرہیں کھول ہی دیں آخر کیا ہوا تھا وہ منتظر نظریں اس کے اٹھ کے چہرے پر جمع ملتجی لہجے میں بولی ماضی حارون شیخ نے بے بسی سے اپنے والد کو دیکھا پھر اپنے آنسو پہنچتے ہوئے وارڈ سے نکلے اور ایک وجود کی پیروی میں چلنے لگے کچھ دیر بعد اس وجود کو کیفیٹیریا میں داخل ہوتا دے کہ وہ بھی ایک گہری سانس لیتے اندر داخل ہوئے اندر پہنچ کے اس نے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں تو کونے کی ایک میز پہ انہیں بیٹھا ہوا پایا ایک دم سے ان کے اندر غصے نے سر ابھارا تھا وہ غصے سے بھڑکتے ہوئے ان کے پاس آئے اور میز پہ دونوں ہاتھ زور سے مار کے ان کے سامنے جھکے آخر چاہتی کیا ہیں آپ مجھ سے تمیز سے بات کرو ماں ہو تمہاری تم لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنا رہے ہو حارون شیخ کی بات سن کے اس کی والدہ غصے سے بھڑکتے سیدھے ہوتے ہوئے اسے گھورنے لگی تماشا تو آپ نے میرا بنا دیا ہے آخر میرا قصور ہی کیا تھا صرف اپنی پسند کی شادی کرنا بیٹھ شاؤ انہوں نے حارون کو اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا وہ بد سطور انہیں غصے سے گھورتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئے کیا پیوگے چائے یا کافی وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھنے لگی ان کے لہجے میں کچھ پراثرار سا تھا جس نے حارون شیخ کو غیر معمولی انداز میں پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا موم یہاں میری جان پر بنی ہے اور آپ کو چائے کی پڑی ہے آپ کو جو بات کرنی ہے وہ کریں اس بار حارون شیخ کی آواز میں غراہت درائی تھی میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ تم پہلے سے جانتے ہو اور میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا وہ میز پر مکہ مارتے ہوئے چیخی اوہ تمہارا جذباتی پن انہوں نے دائیں بائیں رکھی میزوں اور ان کے گرد گرد بیٹھے لوگوں پہ نظر ڈالی کیا مطلب مطلب تم اچھے طریقے سے واقف ہو اپنی نام نہاد بیوی کو طلاق دو ابھی اسی وقت اور میری منتخب کردہ لڑکی سے شادی کر لو خاندانی وراست اور گدی تمہاری منتظر ہے لیکن اگر تم نے میرا کہا نہیں مانا تو تمہاری بیوی اور بچوں کی زنگی کی گارنٹی نہیں دے پاؤں گی بظاہر تو مسکراہ کی کہا گیا تھا لیکن مسکراہٹ کی اوٹ میں چھپا زہر خند لہجہ صاف نمائی ہو رہا تھا آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں وہ آپ کی پوتیاں ہوں گی ان کی آواز لڑکھڑائی تھی ٹھیک ہے تم سیدھے طریقے سے سننا چاہتے ہو تو مجھے وہ بچیاں قطن قبول نہیں خاندانی لڑکی سے شادی کر کے وارث دو ان لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ نہ ہو میرے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اوپر پہنچا دوں انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلی سے اسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صفاقیت سے کہا تھا جبکہ اس کی دھمکی پہ وہ اندر تک کانپ کے رہ گئے تھے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی انہوں نے آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئے اوہ میں ایسا کر سکتی ہوں بلکہ یہ کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ابھی بھی تمہارے بابا کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے ان کی حالت میں صدار آنا تب ہی شروع ہوگا جب میں چاہوں گی ان کی لب و لہجے سے غرور ٹپک رہا تھا وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھی تھی پر جانتی نہیں تھی کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے جب اللہ کی ذات کو جوش آ جائے تو وہ انسان کو چکنا چور کر کے رکھ دیتی ہے میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جیسا آپ چاہتی ہیں آپ جیسی عورت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انہوں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا اوہ ڈفر تم فالتو میں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو کوئی اتنا بڑا کام تھوڑی ہے دے دو اسے طلاق اس میں اتنا سنٹی ہونے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کوفت سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی شریک حیات سے اس کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا اسے دھوکہ دینے سے پہلے میں اپنی جان دینا پسند کروں گا اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے دغا دے کر اپنے ہاتھوں سے اسے موت کے موں میں دھکیل دوں حارون کی باتوں پہ وہ کوفت سے اپنی کنپٹیاں سہلانے لگی اور ہاتھ میں موجود فون پر نظر جمعہ دیکھا تو ان کے لبوں پر مسکراہت پھیلی دی خدا بھی میرے ساتھ ہے حارون وہی ہوا جو میں چاہتی تھی میرا کام ہو گیا اب تم جا سکتے ہو ان کے رعونت امیز انداز میں کہی گئی زہریلی بات پہ وہ ٹھٹکے تھے کہ کیا مطلب ہے آپ کا انہوں نے محتاط لہجے میں دریافت کیا تھا مطلب یہی کہ تمہاری بیوی مر گئی دو بچیوں کو پیدا کر کے اور وہ دو بچیاں کہاں ہیں یہ تمہیں تب تک نہیں پتا جلے گا جب تک تم میری کہی گئی بات نہیں مانو گے ان کی بات پہ وہ سن رہ گئے تھے ان کو سیدھا سمجھنا ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی آپ جھوٹ بول رہی ہیں نا صرف مجھے ڈرانے کے لیے انہوں نے حیرت زیدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا تھا انہوں نے آنکھیں گھوماتے ہوئے میز پر رکھا اپنا موبائل اٹھایا حارون شیخ نے ان سے باتوں میں مزید وقت نہ برباد کرتے ہوئے الٹے قدم لیے اور واپس وارڈ کی طرف بھاگے تھے زرمینے اور گل خان پہلے حارون شیخ کے والد کے گھر ملازمت کرتے تھے حارون شیخ کے والد نے پہلی بیوی کی وفات کے بعد دوسری شادی فبیحہ بیگم سے کی تھی جو ان کی علالت کے وجہ سے سارا نظام سنبھال رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ حارون شیخ اپنی بیوی کو طلاق دے کر ان کی مرضی سے شادی کریں تاکہ وہ اپنی زمین و جائداد میں اضافہ کر سکیں مگر حارون شیخ نے انکار کر دیا ہسپٹل میں دو جڑوان بچیوں کے پیدائش کے دوران حارون شیخ کی بیوی آئیشہ انہیں داغے مفارکت دے گئیں زرمینے جو بے اولاد تھیں فبیحہ بیگم نے ایک تیر سے دو نشانے لگائے ایک تو حارون شیخ سے بچیاں چھین لینے کا دوسرا زرمینے اور گل خان کو اپنے کرز تلے دبانے کا انہوں نے دونوں بچیاں اپنے آدمی سے کہہ کر ان دونوں کے سپرد کروا دی تاکہ وہ دونوں یہ بچیاں لے کر وہاں سے فرار ہو جائیں اور کہیں دوسری جگہ بصیرہ کر لیں زرمینے تو ایک بچی کو لے کر فرار ہو چکی تھی جبکہ گل خان ایسا نہیں کر سکا اسے اس کا ضمیر کا چوکے لگا رہا تھا کیسے وہ ایک باپ سے اس کی بیٹی چھین کر اپنے دل کو قرار دے سکتا ہے اتنے میں حارون شیخ اس کے سر پہ پہنچ گئے اور اپنی ایک بیٹی یعنی محمل کو بچا لیا گل خان بچی اس کے حوالے کرتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا حارون شیخ نے بعد میں گل خان اور اپنی دوسری بیٹی کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی مگر بے سود اسے کوئی سراغ نہ مل سکا وہ اپنی جان سے عزیز بیوی اور ایک بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اب ایک بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے اس نے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور بیرون ملک شفٹ ہو گیا کیونکہ اگر وہ مزید یہاں رکھتا تو فبیہ بیگم ضرور محمل کو کوئی نقصان پہنچا کر انہیں ان کی مرضی کی آگے سر جھکانے پر مجبور کر دی دوسری طرف زرمینے نے گل خان کو صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ بچی کو کسی بھی صورت واپس نہیں کرے گی وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا اور ایک دن وہ ہوا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا نہ تو گل خان اس سے واقف تھا اور نہ ہی حارون شیخ حارون شیخ کی لگن سچی تھی خدا نے اس کی سن لی تھی آج ملک آشر نے اسے اپنے بیٹے ملک آشر کے نکاح میں مددو کیا تھا جب وہ اپنی گاڑی میں گزر رہے تھے تب ہی انہیں ایک دم سے کوئی اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہوا محسوس ہوا تھا انہوں نے فوراں سے بیشتر گاڑی روک دی اور دیکھا گھنے جنگلات کے درمیان زرک برک لباس میں ملبوس کوئی سنفے نازب گری تھی وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب گئے اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا مگر اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا انہوں نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی اور اس کا رخ اس لڑکی کی جانب کیا تو ان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے کی رنگت پیکی پڑی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان کے مو سے بلا اختیار پھسلا محمل تو وہاں ہے پھر یہ بہت سے سوال ان کے دماغ میں کلبلہ اٹھے تھے پھر اچانک ذہن کے پردوں میں جھماکہ سا ہوا یا اللہ کہیں یہ میری گم شدہ بیٹی تو نہیں انہوں نے سیاہ ستاروں سے بھرے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر سانس بھرتے ہوئے کہا وہ خدا کے دیئے گئے اس نایاب تحفے کو ضائع کیے بنا اسی اپنے بازووں میں اٹھاتے ہوئے گاڑی کی طرف واپس بڑھ گئے اس وقت انہیں اپنی گم شدہ بیٹی کے مل جانے پر سب بھول گیا تھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے کیوں جا رہے تھے یاد تھا تو بس اپنی بیٹی کا چہرہ جو خون سے لط پت تھا انہیں بس اس کی فکر تھی وہ اسے لے کر شہر کے ایک مشہور ہاسپٹل کی طرف چلے گئے بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے محمل سے اس کا پاسپورٹ اور سارے کاغذات منگوائے اور گلے رخ کو یہاں سے برونے ملک لے گئے علاج کے لیے گلے رخ اس حادثے کی وجہ سے اپنی یاداشت کھو چکی تھی لیکن کچھ ہی عرصے میں صحت یاب ہو گئی تھی حارون شیخ نے اس کا وہاں ایک یونیورسٹی میں داخلہ کروا دی اور وہاں اپنی تعلیم مکمل کرنے لگی پچیس سال بعد اشر جلدی تیار ہو جو بیٹا سادیا نے اپنے بیٹے کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھولتے ہوئے اسے آواز لگائی جس ٹو منٹس موم کمرے میں اسے اس کی بھاری آواز سنائی دی تو وہ مطمئن ہو کر دوسرے کمرے کی طرف بڑھی جہاں اس کی بیٹی عرش تیار ہو رہی تھی تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی سمجھ نہیں آتا کیا بنے گا تمہارا سادیا نے اسے ابھی اپنے بال سلجاتے ہوئے دیکھا تو خفقی بھرے انداز میں بولی اس سے پہلے کہ عرش کوئی جواب دیتی بی بی جی ملک صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اسی وقت ایک ملازمہ نے آ کر سادیا سے کہا اچھا میں دیکھتی ہوں تم اسے کپڑے نکال کر دو ان کے مڑتے ہی عرش نے سکون بھری سانس لی اس کی جان بچ جانے پر ورنہ آٹھ تو کلاس پکی تھی سادیا زینے تیہ کرتی ہوئی اپنے روم کی جانب بڑھی ہنی میری سوکس کہاں ہیں وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو آشر آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں بریش کر رہا تھا شیشے میں سادیا کو دیکھتے وہ بولا وہ وائٹ شیٹ اور بلیک پینٹ میں بلکل تیار کھڑا تھا شوز پاس پڑے تھے اور سوکس بھی بستر پر سامنے ہی پڑی تھی آشر یہ دیکھیں بلکل سامنے پڑی ہیں وہ بستر پر اس کی توجہ دلاتے ہوئے بولی اور آ کر سوکس اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں تھمائی اوہ ہنی یوں نو تمہارے سیوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا وہ کہتا ہوا مسکر آیا تھا اس کی بات پر سادیا کے لبوں پر مسکراہت رنگی تھی ہائے آج بھی اتنا شرماتی ہو یار تم لوف یو ہنی آشر نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد اپنا حسار بنا کر اپنے قریب کیا اوف آشر آپ دن میں ایک ہزار بارائی لوف یو بولتے ہیں آپ کو کوئی اور بات نہیں آتی وہ اپنی حسی دبائے سنجیدگی سے بولی وہ اب اس کی گردن پر جھکتا بولا تھا پھر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے آپ کا مرض وہ مسکراتے ہوئے بولی وہاں ڈاکٹر ہی کیا کرے جہاں تیری محبت ہی شفاہ ٹھہرے آشر آپ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ساتھ مزید چھچھوڑے ہوتے جا رہے ہیں سادیا نے اسے تھوڑا پیچھے کیا تھا لیکن وہ اپنی لب رکھ چکا تھا محبت چک کرو یار میری بڑتی چلی جا رہی ہے کہاں ملے گی تمہیں ایسی محبت آشر نے عبرو اچکا کر محبت بھرے انداز میں کہا تو سادیا کی ہسی نکل گئی آشر دیر ہو رہی ہے بچے ویٹ کر رہے ہیں یونو فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے پھر آپ نے ہی کہنا ہے کہ میں نے لیٹ کروا دیا حالانکہ میں سب سے پہلے تیار ہوں باپ اور بچوں کی تیاریاں ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی سادیا نے مسنوئی خفگی سے کہا میری ہنی ناراض ہو گئی اب تو منانا پڑے گا نا آشر نے رہا سہا فاصلہ سمیٹ کر اسے اپنے حسار میں لے لیا نہیں وہ بوکھلا کر جلدی سے بولی جبکہ اس کی سرسراتی ہوئی انگریوں کا لمس اپنے پیٹ پر محسوس کرتے ہوئے سادیا کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی کیسی کشش نجانے ہے تیری آنکھوں میں دل کی طلب ہے رہلو میں ان پناہوں میں ہے صرف خواہش تیری تیری تمنا ہے تُو ہی میرے دن میں اور تُو ہی راتوں میں آ باہوں میں آ تجھ کو محسوس کرنے دے تیرے جسم کے جسم کے ہر ایک پنے کو میری روح سے روح سے لکھنے دے تیرے سینے کی سینے کی ہر ایک دھڑکن کو میری سانسوں سے سانسوں سے سنم چلنے دے آشر نے فسو خیز آواز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں کو دھیرے سے چھوہ تو سادیا شرما کر نظر جھکا لی سوری سوری موم ڈیڈ میں نے کچھ نہیں دیکھا آشر دروازے کے پاس کھڑا اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے شرارت سے بولا تھا ہا 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 آشر کا کہہ کہہ فضا میں گونجا دیکھ بھی لیا تو کیا ہوا اپنی بیوی سے پیار کر رہا ہوں میں کونسا کسی غیر کے ساتھ ڈیٹ مار رہا تھا یو کیری آن ڈیڈ وہ مسکرا کر پلٹ گیا اف آشر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا کروں آپ کا کبھی بھی شروع ہو جاتے ہیں کیا سوچیں گے بچے وہ سٹ پٹا گئی تھی اپنے جوان بیٹے کے سامنے آشر کی ایسی گستاخی پر اور اب غصہ اسی پر نکال رہی تھی کیا ہنی وہ کہتو رہا ہے اس نے کچھ نہیں دیکھا پھر وہ پھر سے سادیا کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا آشر اب واقعی بہت چھچو رہے ہیں وہ اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی تینکیو ڈارلنگ اتنی تعریف کے لیے آشر نے مسکراتے ہوئے اس کا دیا خطاب دل و جان سے قبول کیا کچھ تھوڑی سی شرم کر لیا کریں دو بچوں کے باپ ہیں اب آپ وہ ملک آشر کو شرم دلا رہی تھی لیکن بے سود یار جب تم جیسی خوبصورت بیوی پاس ہو تو دیوانہ تو ہونا ہے نا اور پھر شرم کیسی وہ ایک آنکھ ونگ کیے بولا بہت کرم نوازی آپ کے ملک صاحب اب چلیں نیچے یا اور کچھ باقی ہے وہ نروٹے انداز میں بولی ملک آشر کو جی بھر کر پیار آیا تھا اس پر ہا 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 چلو وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے نیچے آئے تھے جہاں اشر اور ارش دونوں تیار کھڑے تھے آج دراب اور محمل چوبیس سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے محمل اور دراب حارون شیخ کے ساتھ ایبراد شفٹ ہو گئے تھے وہاں وہ دونوں مل کر حارون شیخ کا بزنس سنبھال رہے تھے دراب اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پاکستان میں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ یہاں واپس آ رہا تھا ملک آشر اور سادیہ اپنے بچوں کے ساتھ انہیں ائرپورٹ پر ریسیو کرنے جا رہے تھے موم یہ رخ کہاں ہے کب سے تلاش کر رہا ہوں مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی وہ لون میں بیٹھی چائے پیتی ہوئی ہما سے مخاطب ہوا انہوں نے سمسام اور عالم گردیزی کی گھر کی درمیانی دیوار کو توڑ دیا تھا اور اب وہ ایک ہی گھر تھا عالم گردیزی ہما سمسام اور گلے رخ ساتھ ہی رہتے تھے عباس گردیزی دو سال پہلے وفات پا گئے تھے مشکل وقت میں گلے رخ نے سمسام کو سنبھالا تھا آج پورا دن اس کا آفس میں گزر گیا تھا یہاں کے سارے بزنس کو وہ اکیلا دیکھ رہا تھا وقت یہ ساتھ ساتھ وہ کمیاب ترین بزنس ٹائکون بن چکا تھا آج دراب کی پاکستان واپسی تھی اپنی فیملی کے ساتھ اور سمسام کے کہنے پر اس نے زیڈ اس پیلس میں ہی رکنا تھا اسی لئے گلے رخ ساری تیاریاں کروانے میں مصروف تھی آخر کو اس کی بہن اتنے عرصے بعد آ رہی تھی اس کے لئے خاص انتظامات تو بنتے تھے مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت خوش بھی تھی ہاں بیٹا وہ ابھی مجھے چائے ہی دے کر گئی تھی میں نے اس کو بولا ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ فلائٹ کا وقت نکل جائے گا صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی ابھی بیجا ہے میں نے اس کو تیار ہونے کے لئے ان کے لہجے میں گلے رخ کے لئے محبت ہی محبت تھی وہ تھی ہی ایسی سب کے دلوں میں اپنا خاص مقام بنانے والی نرم دل اور احساس سے گندی ہوئی پری تو تیار ہے کب سے بس سالک اور سوہان بھی تیار ہو رہے ہیں جی مام ہما کی بات پر وہ ہلکے سے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا سمسام اور گلے رخ کے تین بچے تھے سالک زرعیس گردیزی جو ہو بہو سمسام کی ڈک ٹو کوپی تھا وہی رنگ ڈھنگ وہی بارو اپشندار پرسنالٹی پھر سوہان زرعیس گردیزی اور سب سے چھوٹی پریزے زرعیس گردیزی پری جو بالکل گلے رخ جیسے نرم و نازک اور انتہائی خوبصورت تھی سرخ و سفید رنگت و روی جیسی نازک سے تھی سمسام کی جان بستی تھی اپنی پری میں وہ تینوں بچوں میں سب سے زیادہ پری سے پیار کرتا تھا اور پری بھی جان چڑکتی تھی اس پر مگر وہ انتہائی معصوم اور چھوٹی چھوٹی بات پر ڈر جانے والی تھی وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی گلے رخ کو دیکھ کر اپنی جگہ رکھ سا گیا تھا اس وقت وہ ڈیپ میرون سوٹ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی یہ ڈریس وہ لے کر آیا تھا اس کے لئے جتنا اس نے سوچا تھا گلے رخ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اس میں سمسام نے دروازہ بند کیا اور آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر گلے رخ کے پیچھے سے اپنی باہوں کی حسار میں لیا تھا آج بھی وہ اتنا ہی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا بس کنپٹیوں پر ہلکی سی چاندی جھلک رہی تھی جو اس کی وجی شخصیت میں چار چاند لگا رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں بولا اور ہلکے سے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبایا تھا مل گئی آپ کو فرصت یاد آگے آپ کو کہ آپ کی ایک بیوی بھی ہے گلے رخ آئینے میں ایک نظر اس کو دیکھ کر چوڑیاں پہنتی ہوئی بولی تھی میرا دھیان کبھی تم سے ہٹا ہی نہیں جانا تم تو میری دھڑکنوں کے ساتھ دل بن کر دھڑکتی ہو بھی میرے سونے کے بعد روم میں آئی تھی اور صبح ہوتے ہی روم سے غائب اس کے لہجے میں شکوا محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائی تھی